اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی سٹوریز چینل پر ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں امید ہے آپ سب لوگ بالکل خیریہ سے ہوں گے خواتین و حضرات آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا پاورفل اور ایسا قیمتی وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جس کو کرنے سے آپ کے بہت سے مالی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور بہت سے مسائل حل ہو جائیں گی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلتی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل جائے خواتینوں حضرات سورہ فاتحہ کا پاورفل وظیفہ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ اگر آپ کے گھر میں روزی کی تنگی ہے اگر آپ مالی طور پر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں کیونکہ بے روزگاری آج کے دور میں ہر دوسرے فرد کا مسئلہ بنی ہوئی ہے پڑا لکھا ہونے کے باوجود دگری ہونے کے باوجود آپ لوگ سڑکوں پر دھکے کھا رہی ہیں اور آپ کے لئے مالی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اگر آپ اپنی پریشانیوں میں اپنے مسائل میں کمی کرنا چاہتے ہیں یا اپنی مالی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو غور سے ضرور سنیے گا اگر آپ کرزے کے نیچے دبے ہوئے ہیں دل فرض آپ کی جان نہیں چھوڑ رہی یا آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی رہتی ہے تو آپ کو یہ سات راتوں کا سورفاتیہ کا ایسا ایک عمل بتانے جا رہی ہیں جس سے گھر میں روزی کی بارش ہوگی اور روزی کی تنگ دستی بلکل ختم ہو جائے گی جو بھی پریشانی ہے جو بھی رزق کا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اس عمل کو کرنے سے کسی بھائی بہن پڑا لکھا ہے تو انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے یہ وظیفہ ان کے لئے بہت ہی زبردست ہے جو مالی پریشانی کا بہت سامنا کر رہی ہیں جو کرزے کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے لئے یہ عمل کرنا بہت ہی فائدہ مند ہے اور آپ کا ہاتھ لینے والا دینے والا بن جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی برکتیں اور رحمتیں ہیں اور سورہ فاتحہ تو ویسے ہی بہت سی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور اس کا عمل کرنے سے دیکھنا آپ کے لائف میں بہت ساری چینجنگ آ جائیں گی آپ کے بہت سے مسائل ہل ہو جائیں گے ناظرین و سامائین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ فاتحہ کا وہ عمل بتانے جا رہی ہیں اور اس کا مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے کہ آپ کو یہ کس طرح کرنا ہے اور یہ عمل کرنے کے لئے آپ کو کیا کچھ کرنا ہے آپ کو سب کچھ بتائیں گے آتے ہیں وظیفے کی طرف آپ نے سورہ فاتحہ کا عمل خالی کمرے میں کرنا ہے جہاں کوئی اور موجود نہ ہو آپ یہ عمل دن میں بھی کر سکتے ہیں اور رات میں بھی کر سکتے ہیں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین و سامائین نماز کی پبندی کریں اور نماز کی پبندی کرنے سے آپ کے بہت سے اور بھی مسائل ہل ہو جائیں گے آپ اکیلے اس کمرے میں ہوں یہ عمل کرتے وقت سات راتوں کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے ان سات راتوں میں کوئی ایک رات بھی مس ہو جائے تو کسی اور رات کو یہ عمل کر کے آپ ساتھ راتیں پوری کر سکتے ہیں آپ نے یہ عمل جمعہ راش شروع کرنا ہے اور بدھ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور خالی کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہاں کوئی دوسرا موجود نہ ہو کوئی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل کرنے کا ٹائم بھی ڈیلی ایک ہی ہو جیسا کہ آپ زہر کے بعد اگر یہ عمل کر رہی ہیں تو دوسرے دن آپ کو زہر کے بعد ہی یہ عمل کرنا ہے اگر اثر کے بعد کر رہی ہیں تو اثر کے بعد ہی آپ کو یہ عمل کرنا ہے اگر رات میں کر رہی ہیں تو نماز عشاء کے بعد اگر یہ عمل کر رہی ہیں تو آپ کو نماز عشاء کے بعد ہی دوسرے دن یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل آپ کو سات راتوں تک کرنا ہے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کرنا کچھ یوں ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ اپنی پریشانی جو بھی مسئلہ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے اور عمل شروع کرنا ہے رات کو یہ عمل کریں رات کو یہ عمل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے اگر آپ کو رات کو نہیں کر سکتے تو دن کے کسی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں جب بھی آپ یہ عمل کریں عمل کرنے سے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیم ہی ہو تو زیادہ بہتر ہے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے نوے مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے آپ نے سورہ فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ نوے مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود شریف گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ جو بھی پریشانی جو بھی مسئلہ ہو جو بھی حاجت ہو آپ کی ہر مشکلات حل ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ غائب سے آپ کی مدد فرمائیں گے خواتین و حضرات امید کرتی ہوں ویڈیو نے آپ کے نوریج میں اضافہ کیا ہوگا اور ویڈیو آپ کے مسائل کو حل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوں تو انہوں لائک کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک ہمیں دیجئے اجازت کومنٹ کے ذریعے اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لئے نہائیت اہم ہے اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھئے تب تک کے لئے اللہ حافظ ساتھ دوسروں کا خیال رکھئے